بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ ویڈیو تھوڑی ہٹ کے ہے اور اس نور ریلیٹی ٹو آئی ٹی کورسز اور اینی تین ریلیٹی ٹو آئی ٹی یہ ہماری زندگی کے بارے میں ہے اور اس ویڈیو کو بنانے کا ریزن جی ہے کہ مجھے ایک میسیج رسی ہوا ویڈس اپ پہ فرام می سٹوڈنٹ اور ان کے دسکشن تھی کسی سٹوڈنٹ اپنے دوست کے ساتھ اور وہ دوست اس بات اسرار کر رہا تھا کہ گل گل میریجز جو ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں اور جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ دفرنٹ کنٹریز کے اندر یہ قانون ہے اور میرے خیال سے انڈیا کے اندر بھی یہ ابھی پاس ہو گیا کہ گل گل جب بائے بائے میریجز جو ہیں وہ اللاؤں ہیں اور اس کے اندر وہ اس کا یہ کہنا تھا اس لڑکے کا کہ یہ بلکل ٹھیک ہے کسی ریلیجن میں بھی پروہیویٹیو نہیں ہے اور کسی کی خوشی کے لیے اگر وہ دو لڑکیاں خوش ہیں تو ابھی شوڑ بی ہیپی اب اس سے میں نے کافی شاک ہوا اور اس پہ میرا چونکہ اس نے اپینین دیا تھا میرے سٹوڈنٹ میں تو میں نے کہا کہ وہ اپینین آپ کے ساتھ پہ شیئر کیا جائے اور اس کی بیسک روٹ کو پکڑا جائے کہ اس طرح کی سوچ کیوں ہمارے جنگ سٹرز کے اندر امرج ہو رہی ہیں تو اس کی روٹ کو پکڑنے کے لیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ معاشرتی برائیوں پہ میں زیادہ وہ نہیں کروں گا آپ کو معلوم ہی ہے اس پہ ہم ڈسکشن زیادہ نہیں کرتے کہ سکول کی جو ایڈوکیشن ایوک کیسی ہے کالج کی کیسی ہے تو یونیویسٹیز کی کیسی ہے انڈیا یا پاکستان کے اندر ٹوٹلی کریپ ایڈوکیشن ہے اس کے اندر آپ کو کوئی سکل نہیں سکھائی جاتی ہے آپ جنرلی ایڈویسٹی سے فارغ ہوگے ایک آئیٹی انجنئر جو ہے اسے بیسک ویب سائٹ بھی نہیں بنانی آتی تو ایڈوکیشن سسٹم جو ہے ہمارا بالکل کریپ ہے اس کے اندر پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں سکھائی جاتا اس پہ ہم زیادہ ڈسکشن نہیں کریں گے ہماری برائیوں کی وہ وجہ بھی ایک ہے دوسری ڈسکشن ہم اس پہ کرتے ہیں کہ دیکھئے اس کے سوچ کو بنانے والا کون ہے اور میڈیا کے ذریعے تھرہو موویز، تھرہو ڈراما، تھرہو اینیمیشنز، کارٹونز مائنڈ پروگرامنگ کی جاتی ہے پوری دنیا کے انسانوں کی جنگسٹرز کی سپیشن انڈیا پاکستان کے اندر سیونٹی پرسنٹ جنگسٹرز ہیں اور ان سک کی مائنڈ پروگرامنگ کے لیے یہ میڈیا جو ہے کردار ادا کرتا ہے آپ دیکھیں گے موویز، ڈراماز اور اینیمیشنز کے اندر ہیرو پرون ہے ہیرو وہ شخص ہے جو کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے اور پھر اس کی زندگی کا مقصد اس لڑکی کا حصول ہے آپ کے ہیرو کو بہت زیادہ اچھا نہیں دکھایا جاتا موویز کے اندر وہ ایک سیلفش شخص ہوتا ہے اور جو کہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے ایک لڑکی کو حاصل کرنے نوجوان دیکھتے ہیں موویز، ڈراماز تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے ہمارے ازہان پر، دماغوں پر اور ہمارے سامنے ہمارے ہیروز کون ہوتے ہیں یہ ایکٹرز ہوئے ہیں پر ایکزمپل انڈیا کے اندر آپ دیکھیں شارو خان، سرمان خان وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ایکٹرز ہیں وہ ہیروز ہیں آپ کے عظیم لوگ ہیں اسی طرح سے پاکستان کے اندر دیکھ لیں تو مہوش آیات کو تمغہ امتیاز پیا جاتا ہے حتی اللہ خان کو تمغہ امتیاز ملتا ہے اب یہ لوگ کون ہیں؟ یہ ہیروز ہیں اور پاکستان اب آپ کے اگر عظیم بننا ہے تو آپ کے نوجوان نے کیا کرنا ہے؟ اس نے گانہ بننا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ عظیم آدمی بن جائے گا اور آپ کی جو گھرز ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ان کے آگے مثال ہے مہوشے گا انہوں نے سب سے پہلے شرم کو پھینکنا ہے سارسلطار کے بے شرمی کے اختیار کرنا ہے لڑکوں کے ساتھ اختلاعات کرنا ہے ولگر باتیں کرنا ہے ولگر دانس کرنا ہے تو وہ کیا بن جائیں گی؟ عظیم شخصیت بن جائیں گی اس ملک جتنی زیادہ وہ بغیرت ہوں گی جتنی زیادہ فہاشی کو پھیلاز ہوں گی اتنی زیادہ ان کو پیزنگائی ملے گی اور اتنا زیادہ ان کو مقام ملے گا یہ ملکی سطح پہ ایک مائنڈ پروگرامنگ کی گئی ہے اور اس کے اندر ہمارے ممالک کے بڑے شخصیات ہیں جو بھی انوالف ہیں اس پوری سوچ کے اندر اس پوری کیم کے اندر اب پاکستان انڈیا کے اندر جو آئیڈیل پرسنیلٹیز ہیں وہ چونکہ ایکٹرز ہیں تو اب جہاں پہ انڈیا پاکستان کے اندر نوجوان نسل سکل کی طرف ان کی دلچسپی نہیں جائے گی وہ ایک اچھا سائنستان نہیں بننا چاہیں گے اچھا انجنئر نہیں بننا چاہیں گے یا ڈاکٹر نہیں بننا چاہیں گے بلکہ وہ ایک ایکٹر بننا چاہیں گے ایک گانا گانے والا یا ایک موسیقار بننا چاہیں گے اب اس سے ہوگا کیا کہ موسیقار یا گانا گانے والا یا ایکٹرز لوگ جو ہیں وہ تو آرڈیلی ایسسٹ کرتے ہیں انڈیسٹریز میں تو جب مزید لوگ آئیں گے اسی ڈھگر کے لوگ تیار ہوں گے تو اب کیا ہوگا کہ معاشرہ گروہ نہیں کرے گا کیونکہ ہمارے معاشرے کو زیادہ ایکٹرز نہیں چاہیے بلکہ ہمارے معاشرے کو انجینئرز جائیں گے ڈاکٹرز جائیں گے آپ کو آئی ٹی پروفیشنلز جائیں گے جو کہ آپ کی ملکی اکانومی کے اندر حصہ ڈاب سکتے ہیں اور یہی ایکچولی وی این ہے یہی ایکچولی مین جو پلان ہے ایتھس لوگوں کا ایلومناٹیز کا پوری دنیا کو اس طریقے سے جھکڑا جائے اپنے چھکنجے میں کہ سارا کا سارا کنٹرول سارے کے سارے سکل ان کے پاس ہی رہے اور یہ کنٹریز جو ہیں یہ پیچھے بیک ورڈ کنٹریز ہی رہیں اور ان کی معتاج رہیں اچھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی سب سے بڑی روٹ ریزن کیا ہے ہم لوگ کیوں ان کے ٹراب میں آتے ہیں اور کیوں ان لوگوں سے متاثر ہونے لگتے ہیں تو دیکھئے سب سے امپورٹنٹ انسان کی زندگی کا سوال جو ہے نا وہ ہے ایکسسٹنس آف گارڈ کہ گارڈ کے ایکسسٹنس پہ یقین رکھنا دو درہ کے لوگ ہیں دنیا کے اندر ایک وہ جو بلیو کرتے ہیں خدا کی ذات پہ اور ایک وہ جو خدا کی ذات پہ بلیو نہیں کرتے اور یہ ایک بہت بنیادی سا پہشن ہے اور ہر فرد کے ذہن میں ضرور آتا ہے کسی سٹیج پہ ایکسسٹنس آف گارڈ کے متعلق اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک چھوٹی سی اگزمپل لیتے ہیں ایک شخص ہے جو کہ پیدا ہوا کسی جنگل کے اندر جنگل کے اندر وہ پیدا ہوتا ہے اور شعور کی آنکھ جب کھولتا ہے تو ارد کر دیکھتا ہے اسے بڑے بڑے پہاڑ نظر آتے ہیں اس کے اوپر درخت پھلوں سے لڑے سبزیوں سے لڑے اس کو جڑی پوٹیاں نظر آتی ہیں اس کو بڑے بڑے پہاڑ غلیشیرز نظر آتے ہیں برفانی پہاڑ نظر آتے ہیں پھر وہ جہے دیکھتا ہے کہ برف تگلتی ہے پانی میں کنورٹ ہوتی ہے دریاؤں میں جاتا ہے دریاؤں سے پانی مختلف نیروں میں جاتا ہے پوری دنیا کے اندر پانی پیل جاتا ہے ایک تکیر نظر آتی ہے ایک اندرام نظر آتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ مختلف پہاڑ دیفلنٹ ہواوں کا رکھ مورتے ہیں اور کئی پانوں کے ساتھ کئی ہوائیں ٹکرا کر بارش کا سبب بنتی ہیں ایک پورے ترتیب نظر آتی ہے سمندروں کے پانی پہ سورج کی شوائیں لگتی ہیں اور پانی بخارات میں تبدیل ہوتا ہے بخارات اوپر جاتے ہیں بادل بنتے ہیں اور بادل آپس میں ٹکراتے ہیں اور بارش ہونے لگتی ہیں ان ساری کی ساری چیزوں میں اس شخص کو ترتیب نظر آتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں کسی نہ کسی وجہ سے یہ وجود میں آئی ہیں یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی دماغہ ہوا اور یہ خود بخود ساری ترتیب بھی بن گئی پھر وہ اپنی آپ کو دیکھتا ہے اپنے ہاتھ کو دیکھتا ہے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتا ہے ناخنوں کو دیکھتا ہے اپنے کان کو ناک کو آنکھوں کو دیکھتا ہے اپنے رسپائرٹ کی سسٹم کو دیکھتا ہے ڈائیجسٹیف سسٹم کو دیکھتا ہے پیچیدہ نظام کو دیکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ خود بخود تو نہیں بنے ہوں گے یعنی کہ اگر اس کے اندر تھوڑا سا بھی اقل ہے تو وہ اس بات پہ خوراں بلی کر لے گا کہ دیفینیٹلی دیٹ ایس ای کریئیٹر وہ کریئیٹڈ سیکوئنس اور اسی طرح سے وہ پھر دیکھتا ہے کہ جب بکری ہے تو بکری کا بیٹا جب پیدا ہوتا ہے تو وہ پکری ہی ہوتی ہے یا پکڑا ہوتا ہے وہ کبھی بھی ہرن نہیں پیدا ہوگا خورگوش کا بیٹا خورگوش ہی بیدا ہوگا توتے کا بیٹا توتہ ہی ہوگا سام کا بیٹا سام بھی ہوگا تو اب وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ ہر جانوار جو ہے اس کی بھی ایک ڈیفرنٹ ترپیب ہے اور ہر چیز ایک ترپیب سے ایک لائے حمل سے جو ہے وہ بنائی کی ہے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کام ہے اس دنیا کے اندر پھر وہ دیکھتا ہے جب مایکروسکوپ کے اندر وہ دیکھتا ہے تو چھوٹی چھوٹی تکلیق نظر آتی ہے اسے چھوٹے چھوٹے کیڑے نظر آتی ہے تو اب جب کوئی بھی کامن شخص جب یہ چیزیں دیکھتا ہے تو وہ اس پاس پر بلیو کرتا ہے کہ دیفنٹلی دیر ایز ایک کرییٹر اور جو بھی پھر بھی اس کے باوجود بھی اگر وہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ یہ سب کچھ ایک دماکے کے نتیجے میں ہے تو پھر اس کے عقل پہ سوال یا نشان ہے اب ہوتا کیا ہے کہ انسان جب یہ سمجھ جاتا ہے کہ ہاں تیرے سے کرییٹر تو پھر انسان کی فطرت ہے کہ وہ کرییٹر جو ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا یہ ایک دوسرا سوال ہوتا ہے انسان کی زندگی ہے تو اس کا جواب اکتہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کرییٹر نے ڈیفرنٹ وقتوں میں ڈیفرنٹ انبیاء بھیجے اور ان کے ساتھ آسمانی سہائیت آسمانی کتابیں بھیجے اب آپ کسی بھی کتاب کو دیکھنیجئے چاہے وہ تورات ہے انجیل ہے قرآن مجید ہے یا کوئی اور سہیتا ہے اس کے اندر آپ جب اس کو پڑھیں گے تو آپ کو بلکل پتہ جال جائے گا کہ یہ انسان کا کلام ہرگز نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے اب جب ہم قرآن مجید کا یا کسی بھی آسمانی سہیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی ایک ربط ایک ترتیب اور کچھ کامن اصول نظر آتے ہیں وہ کامن اصول جو ہیں وہ معاشرتی بیماریاں جو ہیں ان کو فوکس کرتے ہیں تو اب دیکھئے کہ کسی بھی آسمانی سہیتے کو لے لیجئے اس کے اندر آپ کی حدود ہیں وہ حدود کیا ہیں مثلاً آپ نے چوری نہیں کرنایا آپ نے شراب نہیں پینا آپ نے زنا نہیں کرنا یا مطالعہ جو گناہ ہیں ان کو ایک ترتیب سے بیان کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ان گناہوں سے پچیں اچھا اب یہاں پہ کئی جو جنگ سٹرز ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید گاڈ نے ہماری لائف کے اندر پابندیاں لگیں لیکن اصل میں احسا بھی نہیں اگر آپ کسی بھی ریلیجن کو دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو یہ ملے گا کہ شادی جو ہے وہ اللہ ہے آپ کو شادی جو ہے وہ اللہ ہے آپ کو شادی کر سکتے ہیں آپ سہروں تفریح کر سکتے ہیں آپ پیسے کما سکتے ہیں دیب سے زیادہ کوئی پابندی نہیں ہے آپ دنیا بھار کی سہر کریں آپ مشروبات پیئیں آپ ہر چیز دنیا بھار کی انجوائے کر سکتے ہیں اب لیمٹیشنز کہاں پہ آ جاتی ہیں جب گاڈ یہ دنیا بنا دی تو اس کے اندر پھر لیمٹیشنز کیوں لگائیں سرٹن لیمٹیشنز کیوں ہیں تو اس پہ اگر آپ سوچیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے گاڈ نے وہ لیمٹیشنز انسانوں ہی کے لیے لگائیں پر ایسیمپل آپ اگر چوری کرتے ہیں تو چوری کا نقصان کسے ہوگا اللہ دالہ پر تو نہیں ہوگا نقصان کس کو ہوگا کسی دوسرے شخص کو ہوگا جس کی آپ نے چوری کی ہے اس کی دلاغاری ہوگی اس کا نقصان ہوگا اس کی جمع پونجی آپ نے جو ہے ہڑپ کر لی جو کہ اس کی میند کی تو اب آپ نے اس کا حق مارا دوسرے انسان کا حق مارا تو وہ چیز جو ہے پروہیبیٹڈ ہے ان ریلیجنز اب آپ نے شراب نوشی اگر کر لی تو شراب کی وجہ سے آپ نے اپنی ہیلتھ کو نقصان دیا آپ نے کسی عورتیزت دوگ لی یعنی شراب کے نشے میں آکے آپ نے ایکسیڈنٹ کر دیا اور اس کے اندر کچھ امبات ہوگی تو اب کیا ہے یہ گناہ ہے یہ پروہیبیٹڈ ہے آپ نے اپنی اناہ کے لیے اپنے خاندان کے لیے یا اپنی کسی ذات برادری کے لیے کسی شخص کو دوسری ذات کی برادری کے شخص کو قتل گا دیا اب کیا ہوا آپ نے ایک پوری انسانیت کی تظلیل کی آپ نے اس کے خاندان کو دکھ پہنچایا آپ نے باقی انسانوں کو دکھ پہنچایا ریلیجن کے اندر انسان کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور انسان کی عزت یعنی کہ میں آپ کو اسلام کی مثال دیتا ہوں اسلام کے اندر یہ ہے کہ ایک انسان کی غرمت جو ہے وہ خانہ کعبہ جو کہ مسلمانوں کا مقدس ترین مقام ہے اس کی غرمت سے بھی زیادہ ہے یعنی آپ نے اس سے بھی زیادہ اعترام کرنا ہے اس کو نپسان تکلیف نہیں دیں گا آپ نے کسی انسان تو یہ ہمارا ریلیجن جو ہوتا ہے وہ ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے تو آپ ریلیجن کے اندر جتنی بھی لیمیٹیشنز کو دیکھیں گے تو لیمیٹیشنز آر فور تی یومنس نوٹ فور دی کرییٹر فور ہم غریبوں کی ہلپ کرتے ہیں تو اس سے گارڈ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا لیکن اس چیز کا ہمیں عجر گارڈ دے گا in our next life کیوں کہ ہم انسان کی خدمت کریں کیونکہ انسانیت so the basic concept in this world is humanity تو آپ نے یعنی کہ اخلاقی اقدار کے اندر رہ کے اپنی زندگی کو گزارنا ہوتا ہے اور یہی انسان کی basic جو انسان کی زندگی کا مقصد اصل میں یہی ہے کہ انسان دوسرے انسانوں کے لئے اپنی زندگی کو گزارے اور ان روگوں کو life after death یعنی جب آپ مر جاتے ہیں تو اس کے بعد کی ایک زندگی شروع ہونے ہیں اور اس پہ یعنی کامن سینس بندہ بلکل سمجھ جاتا ہے کہ جی بلکل زندگی تو شروع ہوگی کیوں کہ اس کے اندر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جب انسان first time پیدا ہوتا ہے تو پیسے پیدا ہوتا ہے ایک گندہ قطرہ ہوتا ہے جو کہ عورت کے رحم میں جاتا ہے اور وہ پھر اس گندے قطرے سے انسان کی تخلیق ہوتا ہے اور آپ دیکھئے اگر اس گندے قطرے سے تخلیق ہو سکتی ہے تو کیا after death ہم جب مر جائیں گے تو اس کے بعد ہم تمہارا ہماری تخلیق نہیں ہو سکتی تو یہ ایک common senseی بات ہے جس سے ہر انسان جو ہے وہ جب اپنی ذات کے اندر اس چیز کو analyze کرتا ہے تو وہ اس چیز کو جان لگتا ہے کہ definitely there is a life after death اگر life after death نہیں ہوگی تو یہ میرے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں دنیا کے اندر اس کا حساب کتاب کہیں نہ کہیں تو ہونا ہے کہیں نہ کہیں مجھے اس کا انصاف تو ملنا ہے کیونکہ یہ انسان کی نیچر کے اندر ہے اور انسان کو پتہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہے کسی بھی کوئی exam ہے تو جب اس کو پاس کرتے ہیں آپ تو اس کا آپ کو کوئی نہ کوئی result ملتا ہے fail کرتے ہیں تو بھی کوئی نہ کوئی result ملتا ہے تو اسی طرح اس دنیا کے اندر ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں تو اس کا result کہیں نہ کہیں تو ملنا ہے ہمیں اور وہ کہیں نہ کہیں کہاں پہ ہے وہ ہے life after death تو یہ دو چیزیں تو آپ کو I hope کہ common sense آدمی کو clear ہو جاتی ہیں کہ انسان کا creator ضرور موجود ہے اور creator میں یہ اخلاقی جو ذمہ داریاں ہیں یہ انسان پہ کیوں لگائی ہیں تاکہ وہ دوسرا انسان جو ہے اس سے محفوظ رہے اور انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے انسانیت کی خدمت اور انسانیت کو جہنم سے بچا کے جنت میں لے جانا تو اس ویڈیو کو میں زیادہ لمبانی کرنا چاہتا اس ویڈیو کو ہم ادھر تک رکھتے ہیں اور last میں میں یہ چیز کہوں گا کہ جو تھا اس لڑکے کا کہ گل گل ریلیشن آلاؤوڈ آلاؤڈ 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 تو اس لڑکے کو یہ خود تصور کرنا چاہیے کہ فار ایزمپل اس کی اپنی کوئی بہین ہے اور وہ کسی کے ساتھ ریلیشن کرنا چاہتی گا تو اب اس کے دل پہ کیا گزرے گی ٹھیک ہے تو انفرادی سطح پہ بھی اس چیز کو دیکھ لیجئے آپ کوئی بھی گل گل جب میریج کرے گی یا بوئی میریج کرے گی یا کوئی بھی ارائلیونٹ گندہ کام ہوگا زنا ہوگا شراب ہوگا کچھ بھی ہوگا تو اس کی نغوست جو ہے وہ ارد کے انسانوں پہ پہ انسانوں کو تکلیف ہوگی اس سار جو ریلیڈی لوگ ہیں انہیں تکلیف ہوگی دلازاری ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ ان ساری برائیوں کے اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی اس ویڈیو کو ادھر تک ہی رکھتے ہیں کسی اور ٹاپک پہ آپ کو میری چاہیے اور ضرور آپ کمنٹ کریں ای